اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور ایسٹر ہوگو پچھلے کافی عرصہ سے بلکہ یہ پچھلے چند دنوں سے تو خاص طور پر بہت زیادہ یہ کال سے استثفار ہو رہا ہے ہر بندے کا اسرار ہو رہا ہے کہ جی موجودہ حالات پاکستان امران خان پی ٹی آئی اور دس انڈ دیٹ یہ سارا کچھ کے بھی اس کے اس پہ آپ نے بات نہیں کی ہے تو چونکہ کافی عرصہ سے میں کچھ تو سیاست سے تھوڑا سا پیچھے اٹھا ہوا تھا کچھ ڈیٹا بیٹا مجھے کولیکٹ کرتے ہوئے کچھ ٹائم لگ گیا تو اور بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ آج جو بات ہوگی اس میں علم العداد کا سارا علم ہے اس میں سٹار کو میں ٹچ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے بلکہ میجورٹی کا یہی تھا کہ باقی تو سارے لوگ لگے ہوئے ہیں تو آپ ذرا علم العداد کے حساب سے نمرالوجی کے حساب سے بات کیجئے گا کہ نمبر کیا کہتے ہیں تو اب اس میں اگر میں دیکھوں تو جس طرح ہم کسی بھی بچے کی جب کلکولیشن کرتے ہیں یا اس کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیٹا برت کو دیکھتے ہیں تو ڈیٹا برت سے پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہو گئی اور پھر چونکہ ایک سے نو تک کے نمبرز ہیں اور پھر اسی کے مطابق دور چلتے ہیں ایک سے نو نمبر کے یعنی نو سالہ دور نمبرز کے حساب سے ہوتا ہے تو آج کی جو بنیاد ہے وہ یہی چیز ہے تو اس کو آپ ذرا تھوڑی سی آپ کو توجہ دینا پڑے گی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ کو کنفیوجن آ جائے تو میں اس کو دوبارہ سے بلکل آپ پوچھ سکتے ہیں بات کر سکتا ہوں میں اس کے حساب سے بھی لیکن یہاں سے شروع کریں گے ہم چونکہ ہماری بنیاد ہے وہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان نو نمبر تاریخ قیام جو تھی پاکستان کی چودہ آگست انیس سو سنٹالیس یہ تا سات نمبر اب میں ساتھ ساتھ یہ بھی کلیر کرتا جو ہوں نو اور ساتھ کا کبھی بھی ساتھ بنتا نہیں ہے اسی وجہ سے آپ پاکستان میں آپ کو شاید امن و سکون کے لمحات بہت کم نظر آئے ہوں گے ابھی تک پوری ہسٹری پڑھ لیجئے گا اور موجودہ دور شاید اس میں بھی یہ بہت اہم فیکٹر کے طور پر سامنے آئے گا تو آگے چلتے ہیں پہلے میں پاکستان کی بات کرلوں کہ اگر دو ہزار بائیس چودہ اگست دو ہزار بائیس کو دیکھا جائے تو پاکستان پچھتر سال کا مکمل ہوا اور اس کے بعد یعنی تین نمبر اور اگر عمر کا دور دیکھا جائے تو یہ بھی تیسرا چل رہا ہے اور یہ دو ہزار چودہ اگست دو ہزار تیس تک یہ تین نمبر ہی جو ہے نا وہ اپنے اثرات بکھیر رہے اس کے بعد چودہ اگست دو ہزار بائیس سے اگر میہ کا مہنہ چونکہ یہ بہت زیادہ قیامت خیصتہ ہمارے لیے نو نمبر بنا ہے اس کا تو اب یہیں اس کو روک کے اب میں آتا ہوں آگے ذرا چونکہ اس وقت ہمارا مرکز جو ہے سیاست کا وہ عمران خان صاحب کی ذات ہے تو ان کا اگر نام دیکھا جائے عمران احمد خان نیازی نو نمبر ان کی تاریخ پدائی جو ہے پانچ اکتوبر انیس سو باون وہ ہے پانچ نمبر اور پانچ اکتوبر دو ہزار بائیس کو ان کی عمر جو ہے وہ مکمل ہوئی ستر سال اور عمر کا دور بھی ساتمہ تھا اب آپ دیکھتے جائیے گا کہ نو اور سات کا ٹکراؤ کیا کچھ دکھا رہا ہے اگر ہم دیکھیں پانچ اکتوبر دو ہزار تیس کو تو عمر ہو جائے گی خان صاحب کی اکتر سال مکمل ہو جائیں گے اور دور ان کا شروع ہو جائے گا آٹھوہ تو اسی طرح اگر ہم تھوڑا سا ذرا پچھلے سال کی طرح چلتے ہیں پانچ اکتوبر دو ہزار بائیس سے اگر دیکھیں گے میں کا مہینہ تو وہ ہے ساتھوہ مہینہ اب آپ دیکھیں گے نو اور سات کا ٹکراؤ جو میں کہہ رہا تھا تو اس کو ذرا دیکھیں گا کہ یہ میں میں کیوں ساری قیامتیں آئیں ہیں پانچ اکتوبر دو ہزار بائیس سے جون جو ہے وہ آٹھوہ مہینہ ہوگا اور جولائی کو اگر دیکھیں گے اکتوبر سے تو نوہ مہینہ ہوگا اور آج تک خان صاحب کی زندگی کا جو سب سے اگر میں نچوڑ دیکھوں تو نو نمبر اور اس کے بعد پانچ نمبر پانچ نمبر پہ ان کو ہمیشہ روج ملتا ہے کیونکہ نو نمبر کا روج پانچ نمبر میں ہے اور پانچ نمبر کو ایج ملتی ہے جو روج ملتا ہے وہ نو نمبر میں ہوتا ہے اب اکثر میرے ساتھی میرے کمپیٹیٹور باقی لوگ بھی جو کام کر رہے ہیں تو ان کا ایک مفروضہ میں کہوں گا میں ان کے بارے میں اور کوئی لحظ نہیں بولوں گا وہ کہتے ہیں جی سات نمبر جو خان صاحب کا لکی نمبر ہے خان صاحب کو جب بھی قیامت آئی ہے خان صاحب کے ساتھ تو پرابلم آئی ہے وہ ہمیشہ سات نمبر کے مرہونے میں نت ہے دوہزار تیرہ کا جو حادثہ ہوا تھا جب گرین سے گرے ہیں تو اس وقت بھی ساتھوں دور چل رہا تھا یہ دیکھتے چلے جائیے گا اگر ہم ان کا دیکھیں کہ ٹیسٹ کرکٹ جو شروع ہوا نائنٹین سیونٹی ون میں انیس سو ہی کتر میں انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں جو ان کا ان کی آمد ہوئی ہے ٹیسٹ ڈیبیو کیا تھا انہوں نے تو وہ ان کا سال کا بھی نومہ بن رہا تھا ان کے عمر کا بھی نومہ دوری چل رہا تھا وہ تو اسی طرح سے پھر جب ان کے ساتھ جو پرابلم آئی ان کے سٹس فریکچر کی بات آئی تھی تو اس وقت بھی ان کا ساتھوں دور چل رہا تھا عمر کا تو اس وجہ سے اب آگی پاکستان تحریک انصاف چونکہ یہ لازمہ ملزوم ہو گئے تحریک انصاف کا پاکستان تحریک انصاف کا بنتا ہے آٹھ نمبر آٹھ اور نو لازمہ ملزوم ہے اب پاکستان تحریک انصاف اور امران امران خان صاحب یہ لازمہ ملزوم ہے ایک دوسرے سے ہٹ نہیں سکتے ہیں تو اگر ہم پی ٹی آئی کو انگلیش میں اس کا ایبریویشن دیکھیں تو اس کا نو نمبر بنتا ہے اور اس کے بعد اس کا قیام دیکھئے گا پچیس اپریل کو انیس سو چھانمے کو ہوا اور اس کا بنتا ہے نو نمبر اگر چوبیس اپریل سے دوہزار تیس سے یعنی موجودہ سال کے چوبیس اپریل کو عمر مکمل ہو گی تھی ستائیس سال پارٹی کی یعنی پاکستان تحریک انصاف کی اور اب اس کا پہلا دور چل رہا ہے اور پہلا دور ہمیشہ چونکہ ابتدا کا دور ہوتا ہے اس میں توڑ پھوڑ بھی ہوتی ہے نئی چیزیں بھی آتی ہیں پرانی بھی ہوتی ہے رینویشن جیسے گھر کی ہوتی ہے تو یہ پہلا دور جو ابتدائی نمبر ہے تو اس میں ساری بنیاد جو ہے وہ نئے سرے سے تقریبا تقریبا جب بھی آئے گا کسی کی عمر میں آ جائے کسی پارٹی کے حصے میں آ جائے کسی ملک کے حصے میں آ جائے اس کے دور عمر کے دور کا پہلا حصہ جب آئے گا تو اس میں بہت سارے نئے پروجیکٹ آئیں گے نئی نئی چیزیں آئیں گی تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو پی ٹی اے کا احوال چل رہا ہے جو کہ پہلا دور چل رہا ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں جمع تفریق ہو رہی ہیں اب اگر الیکشن جو ہے دوہزار اٹھارہ کا اس میں کامیابی اس وقت پی ٹی آئی کی اس وجہ سے ہوئی کہ اس وقت پی ٹی آئی کی عمر کا پانچ من دور چل رہا تھا نو نمبر پی ٹی آئی اور پانچ نمبر کا دور چل رہا تھا اور خان صاحب جو ہے ان کی کامیابی بھی اسی طرح سے اب اگر میں اس کو دیکھتا ہوں کہ چودہ اگرس دوہزار تیس سے چھترمہ سال جو ہے نا مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد عمر کا دور جو چوتھا شروع ہو جائے گا پاکستان کا تو خان صاحب کی والدہ کے نام سے اگر دیکھیں تو ان کا بھی چار نمبر ہے اگر والد صاحب کا دیکھیں تو بھی چار نمبر ہے اور چار نمبر جو ہے ان کو تھوڑا سا ایریٹیٹ کر دیتا ہے بہت سارے معاملات میں لیکن یہ کہ اس کے آفٹر فیکٹ جو ہے وہ پھر سنبھال لیے جاتے ہیں یہ مینج کر لیتے ہیں چونکہ نو کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں کیونکہ پانچ تو اس کا پرموشنل نمبر ہے نو کا لیکن اس کو جو سیٹیبل نمبر ہوتے ہیں یہ ایک سیکونٹ جو ہے اگر دیکھا جائے گا سیکونٹ جو اس کا تو وہ ایک چار اور نو کا ہمیشہ گنا جاتا ہے تو یعنی نو کے ساتھ چار کا جو ہے حصہ بنتا ہے وہ پلس مائنس اس کے ڈیٹا برسے یا باقی عمر کے دور کے مطابق اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا بنتا ہے اب اس وقت جو سیاست چل رہی ہے تو اس کے لیے میں زیادہ لمبانی کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ بات تو بہت لمبی ہے فوج اگر دیکھا جائے اس کا آٹھ نمبر بنتا ہے لیکن عوام کا نمبر نو ہے اب فوج کا اور عوام کا تعلق کبھی ختم نہیں ہوتا نو اور آٹھ کا تعلق ایک ہی ہے نو نمبر جو ہے اس کو آٹھ نمبر جو ہے وہ ہمیشہ سپورٹ مل جاتی ہے ساتھ مل جاتا ہے اور آٹھ نمبر کو نو نمبر سے لیکن یہاں جو پرابلم آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ یہ انگلیش کا وارڈ ہے اور اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کا نمبر تین ہے اور اسی طرح اگر پاکستان میں آمریت اکثر آپ سنتے ہیں مسلط کرنے کوشش کی جاتی ہے تو آمریت کا بھی تین نمبر ہے یہ کبھی بھی ڈیوریبل نہیں ہوتی ہے وقتی طور پر آتی ہے کچھ حرصہ جب تک وہ اس کا دور چلتا رہتا ہے تو پرابلم رہتی ہے اب آگیا اس کے بعد حقیقی آزادی اس کا نمبر بنتا ہے آٹھ آٹھ نمبر جو ہے عوام کے نو نمبر کے ساتھ لازم ملزوم ہے یہ بھی فائدہ ہے دونوں کا حقیقی آزادی کو عوام کی وجہ سے ہی کامیابی ملے گی اور عوام کو فائدہ جو ہے وہ حقیقی آزادی کا آٹھ نمبر سے ہی ہوگا اور اگر پچھلے دنوں بہت شور مچ رہا تھا انقلاب یہ وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے انقلاب کا نمبر بنتا ہے چار جو کہ ہمیشہ توڑ پھوڑ اور تقریب کاری کا نمبر کہہ لیں جو کہ جب تک تقریب کاری نہیں ہوتی ہے توڑ پھوڑ نہیں ہوتی ہے پرانی چیزیں ساری ملیا میٹ نہیں ہوتی ہے تب تک نئی چیز کا وجود نہیں آتا ہے کیونکہ تقریب کے بعد تعمیر کا ٹائم آتا ہے تو تعمیر جو ہے نا وہ اسی وقت ہوتی ہے جب ایک چیز جو ہے وہ ساری ملیا میٹ ہو جائے ختم کرتی جائے کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نئی بلڈنگ بنانے کے لیے پرانی بلڈنگز کو وہ کیا کہتے ہیں اس کی ٹیچنگ نہیں کرتے ہیں بلکہ بلڈنگیں اڑا دیتے ہیں نیا نقشہ نئی چیزیں ساری تو یہ ہوتا ہے ایک انقلاب کا پیش کام ہے کہ پرانی ہر چیز ختم ہو جائے پاکستان کا قیام بھی ایک انقلاب تھا کہ انڈیا کے ٹکڑے ہوئے اور ساری بلکل ایک نئی ریاست نیا حصہ نیا سلسلہ شروع ہو گیا تو انقلاب یہ چیزوں ان کو مدر نظر رکھئے گا ان چیزوں کی بنیاد پر انقلاب آتا ہے تو انقلاب ساتھ بھی سیم ایک ہی فیز ہے یہ چودہ اگست دو ہزار تئیس کو چار نمبر کا دور شروع ہوگا پاکستان کا اس سے پہلے چونکہ ڈیٹا پر کا ساتھ نمبر ہے ساتھ چار کا ساتھ اچھا ہوتا ہے تو اس لیے آپ چودہ اگست سے پہلے تو آپ نہیں کوئی اچھا امکانات اچھی خبریں آنے کے کوئی امکانات مجھے نظر نہیں آتے ہیں میرا تجزیہ یہی ہے کہ ہمیں چودہ اگست دو ہزار تئیس کا انتظار کرنا پڑے گا اس کے بعد پھر بہتری کی طرف ہم چلیں گے ملک ترقیق کہہ لیں عوام کی حالتیں جو اس وقت معاشی حالت ہے جو خرابیاں آئی ہوئی ہیں جو تکلیفیں آئی ہوئی ہیں تو یہ چودہ اگست دو ہزار تئیس کے بعد سے آپ کو کم ہوتی ہوئی ضرور نظر آئیں گے اور اگر خان صاحب کو دیکھیں گے تو یہاں ان کی عمر کا جو ہے نا جو ہے سلسلہ شروع ہو جائے گا ان کا جناب دو ہزار تئیس میں ان کا آٹھ نمبر اکتر سال مکمل ہوں گے آٹھ نمبر کا سال شروع ہوگا تو ان کو سپورٹ ملنا شروع ہو جائے گی چودہ اگست دو ہزار تئیس کے بعد اگر ہم مہینے کے حساب سے دیکھیں تو یہ چودہ جو خان صاحب کی ڈیٹ اوبر تھی وہ پانچ اکتوبر تھی تو پانچ میں سے پانچ جون تک جو ہے یہ تلخترین دن چل رہے ہیں آج آپ دیکھ لیجئے گا ابھی پانچ جون تک جاتے دیکھئے گا چھے جون کے بعد آپ کو حالات میں کچھ تبدیلی نظر آنا شروع ہو جائے گی کچھ بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد پانچ جولائی کو آپ تھوڑا پیسفل ہو سکتے ہیں خان صاحب کے حوالے سے پی ٹی آئی کے حوالے سے پانچ جولائی سے پہلے یہ جو معاملات جاری ہیں ان میں اونچ نیچ ہوتی رہے گی لیکن اس میں کوئی بریک نہیں آئے گی ختم نہیں ہوگا یہ معاملات چاہے آپ کسی طرف بھی چلے جائیں میں باقی اس کو بہت زیادہ نہیں پھیلانا چاہ رہا تھا چونکہ ٹاپک بہت ہیں بہت سارے مزید انشاءاللہ اس کے حصے آپ جاری رہیں گے چونکہ ڈیڈا بہت سارا میں نے کٹھا کر لیا ہوا تو آپ سے بعد یہ جاری رہے گے تو خان صاحب کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے لیے ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ محنت کا سٹرگلنگ پیریڈ ہے اور یہ جا کے ختم ہوگا جو ان کا پانچ اکتوبر دوہزار چوبیس مجھے پانچ اکتوبر دوہزار یعنی چودہ اگست دوہزار چوبیس سکتو مجھے الیکشن بھی نظر نہیں آتے میں آپ کو اپنی انیل سے بتا رہا ہوں واللہ والم بھی سواب اور خان صاحب کا فائدہ بھی یہ ہے کہ جب ان کا بہتر سال پورے ہو جائیں گے تو اس وقت ان کا نمبر نو بنے گا بہتر کا ساتھ اور دو نو ہو جائیں گے اور عمر کا ان کا دور جو ہے وہ بھی نو میں شروع ہو جائے گا اور اگر ہم ان کا دیکھیں گے اس کی مثال میں دے دیتا ہوں کہ تیس اکتوبر دوہزار گیارہ کو جو انہوں نے ایک ایونٹ کیا تھا لاہور میں جہاں سے ایک ریوائیول شروع ہوئی پی ٹی آئی نے بوسٹ پکڑا تو اس وقت خان صاحب کی عمر تھی فیفٹی نائن یعنی پانچ نمبر اور خان صاحب کی عمر کا جو دور تھا وہ بھی پانچ میں ہی چل رہا تھا تو اس وجہ سے سات نمبر کس حد تک نقصان دے ہیں میں آخر میں جاتے جاتے آپ کو بتاتا ہوں کہ خان صاحب کی حکومت فورٹی تری منت رہی یعنی سات نمبر یہاں بھی آیا تین تالیس کو آپ فورٹی تری کو جمع کریں گے تو سات آئے گا تو فورٹی فور منت نہیں ہوئے فورٹی تری منت پہ حکومت ختم ہو گئی تو یعنی سات نمبر نے اتنا ڈیمج کیا خان صاحب کو بھی پاکستان کو بھی اور پاکستان کو اس لیے بھی پاکستان کی چونکہ ڈیٹ او برت کا ساتھ بنتا اور سیملار نمبر جب بھی کسی کا آپ اپنے بھی دیکھیے گا جس سال کا آپ کریے گا آپ کی ڈیٹ او برت کا اگر دو بنتا ہے تو جس سال کا بھی دو بنے گا وہاں اس وقت آپ کی کیفیت اتنی تکلیف دے آجے کہ آپ کسی بھی لیول پر ہیں معاشرے میں کہ جیسے گنہ جو ہے بیلنے میں ڈالا جاتا ہے اور اس کا جوس نکل جاتا ہے کیونکہ یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ تکلیفیں اس لیے آتی ہیں کہ آپ اپنی پرانی غلطی ہیں جو ہے ان کو صدھاریں ان سے سبق سکھیں اور نئی پلاننگ کریں اور یہ نہیں ہوتا اس وقت ایکٹیوٹیز بہت کم ہو جاتی ہیں اور نئے جو پروگرام ہوتے ہیں مستقبل کے لیے آپ کو اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہوتا ہے اس کے لیے پلاننگ کرنے کا یہ اللہ کی طرف سے ایک قدرتی نظام چل رہا ہے اور میں سمیت ہوں کہ یہ تھوڑا سلسلہ جو ہے اس وقت خان صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ اپنی پولیسیوں کو ریویو کریں گے نئے پلان کریں گے نئے ساتھی آئیں گے نئے لوگ آئیں گے طاقت جو ہے وہ مزید بڑھتی جائے گی اور دوہزار چودہ اگز دوہزار چوبیس تک جو ہے یہ عمران خان صاحب کی محنت ہے اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں چودہ اگز دوہزار چوبیس کے بعد الیکشن تو بلکل ممکن ہے اس وقت تک تو مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے تو باقی آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا بہت ساری باتیں اور بھی لکھی ہیں میرے سامنے میں بول سکتا ہوں لیکن ویڈیو خادصی لمبی ہو جائے گی تو یہ تو ایک محتصر سا اجمالی جو جائزہ تھا پاکستان کا عمران خان صاحب کا اور تحریک انصاف کے حوالے سے تو انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے اپنے تفسروں سے نواز سے رہیے گا اور مزید اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ریکمنٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا ٹاپک ہونا چاہیے کس موضوع پر بات ہونا چاہیے یا کس حوالے سے میں شاید اس رخ سے نہ دیکھ پایا ہوں تو اگر آپ بتائیں گے تو شاید میں اس رخ سے اس آنگل سے بھی اس چیز کو انیلائز کر لوں گا تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا اللہ پیس